جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گا نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ خاص ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد وآل محمد السلام علیکم برجو کا انسائیکلو پیڈیا لے کر حاضر ہوں آج گفتگو ہے برج جوزہ جمنائی کے حوالے سے اکیس مئی سے اکتیس مئی اشرہ اول میں پیدا ہونے والوں کا ایک جائزہ اگر ہم لیں کہ اشرہ اول میں جوزہ اپنے شرف میں ہے اس لیے دہرہ قابل تغیر ہے اس کا حکمان سیارہ اطارت بھی دہرہ اثرہ ڈال رہا ہے اور ہوائی انصر میں دہرہ ہے جوزہ ایک بادی برج ہے اس کا نعرہ ہے میں متنازع شخصیت کا مالک ہوں علامت جڑوان بچے بازو اور پھپڑوں پر حکم رہا ہیں سٹائل قابل تغیر ہے یہ لوگ مفکر ہوتے ہیں جوزہ کا حکمان سیارہ اطارت ہے تینوں اشروں کے جوزہ حضرات ذرا غور سے سنیں اپنی رفعات دیمی رکھیں اور تین منٹ کے لیے اپنا مو بند رکھیں لیکن یہ بات آپ کے لیے بڑی مشکل ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ